السلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس پاکستان کرکیٹین لگ بھگ دو ماہ تک مکمل طور پر فارق ہے جس کے بعد پاکستان کی اگلی سریز ویسٹن ڈیز کے خلاف ہونی ہے جو کہ تین ونڈے میچس پر مشتمل ہوگی اور جون سے اس کا آغاز ہوگا آٹھ جون سے یہ اس سریز کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کا جو اگلا بڑا آسائنمنٹ ہے جو کہ چند ایک اور سریز بھی ہیں لیکن ایشیا کپ دو ہزار بائیس پاکستان کے لیے ایک بڑا آسائنمنٹ ہے اور پاکستان کے لیے بہترین موقع موجود ہے کہ جس طرح پاکستان کی ٹی 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 ٹیم بہترین فارم میں ہیں کہ وہ ایشیا کپ کا ٹائٹل جو ہے وہ اپنے نام کر سکتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایشیا کپ دو ہزار بائیس کے لیے پاکستان ٹیم کن کھلاریوں کے ساتھ میدان میں اترے گی اور کون سے کھلاری پاکستان کے سکوارڈ میں ہونا چاہیے اور جو ٹینگروز کے خلاف حال یا جو ویل ٹی 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 میج تھا یا ایسے پہلے بنگلا دیش کا ٹور تھا ویسٹنڈیز کے خلاف ہوم سریز تھی اس کے لیے پاکستان کا جو سکوارڈ رہا ہے اس میں کون کون سی تبدیلیاں ہونی چاہیے کیونکہ بہت سارے ایسے پلیئر ہیں جن کی کارکردگی میار سے خاصی نیچے ہے اور اس کے علاوہ کئی ایسے پلیئر ہیں جن کو اس طرح مواقع نہیں مل رہے جس طرح جو ان کا حق بنتا ہے اس پر بات کریں گے اور کارکردگی کے اتبار سے جائزہ لیں گے کہ ہمارے جو پلیئرز ہیں ان کی کارکردگی کیسی رہی ہے جو کس لکٹ ہوئے تھے اگر ہم کنگروز کے خلاف جو ویل ٹی ٹی ٹوئنٹی میج تھا اس کے لیے پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ پر نگاہ ڈالیں تو بیٹسپنوں میں بابا رازم، فخر زمان، حیدر علی اور آصف علی شامل تھے وکیٹ ٹیپرز میں محمد ردوان اور محمد حارس آرڈونٹرز میں شہلاب خان جو کہ نہیں کھیل سکے تھے محمد نواز وہ بھی شامل تھے لیکن بعد میں وہ انجری کے وجہ سے باہر ہو گئے تھے ان کے علاوہ محمد وسیم جولیر، خوشجل شاہ اور افتغار احمد شامل تھے جبکہ فاس بولرز میں یا اسپنرز میں شائن شاہ افریدی، ہارس روف، حسن علی، شاہ نوازدانی، عثمان قادر اور آصف افریدی کو شامل کیا گیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سترہ رکنی سکوارڈ کو اگر فرض گریشیا کپ کے لیے ہم اٹھارہ رکنی سکوارڈ منتخب کرتے ہیں تو پھر کون کون سے کھلاریوں کو شامل ہونا چاہیے کن کو ڈراب کرنا چاہیے اور کن کھلاریوں کی واپسی ہونا چاہیے اور یہ ہم بات کریں گے عدد شمار اور ریکارڈ کے اعتبار سے کہ ان پلینز کی کارکردگی حالی عرصے میں یعنی کہ دو ہزار بیس سے اب تک کیسی رہی ہے اور اسی تناظر میں ہم تبدیلیوں کا جائزہ لیں گے اگر ہم بیٹسمنوں کی بات کریں تو حالی عرصے میں یعنی کہ دو ہزار بیس سے بابا رازم اور محمد رزوان کی کارکردگی شاندار رہی ہے محمد رزوان نے اس عرصے میں 1482 رنز بنائی ہے جبکہ بابا رازم نے 1281 رنز بنائی ہے اور دونوں کی ایوریج جو ہے وہ بال ترطیب 60.3,6 اور 41.32 ہے جبکہ سٹرائک ریڈ 133.9 اور 131.6 ہے تیرہ ففٹیاں بنائی ہیں محمد رزوان نے اور 14 ففٹیاں بنائی ہیں بابا رازم نے دونوں بلے بازو نے ایک ایک سنچری بنائی ہے اور یہ اس عرصے میں یعنی کہ دو ہزار بیسے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کسی بھی بیٹسمن کے ٹی ٹی انٹرنیشنل میچس میں سب سے زیادہ رنز ہیں اور ان دو بلے بازوں کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی بلے باز تا حال سرسے میں ایک ہزار رنز کا سنگے میل بھی عبور نہیں کر سکا اس لیے ان دونوں اپننگ بیٹسمنوں کی جو پوزیشن ہے اس پر جواز بات ہی بھی بنتی اس کے علاوہ پاکستان کے جو تیسرے ٹاپ سکورر ہیں وہ محمد عفیز ہیں لیکن وہ ریٹیر ہو چکے ہیں فخر زمان چوتھے نمبر پر موجود رہے لیکن فخر زمان کی اگر کارکردگی کے تبار سے دیکھیں تو ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ان کی کارکردگی میں تسلسل بالکل نہیں ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے سیمی فینل میچ میں کینگروز کے خلاف ففٹی فائف رنز کی شاندار اینکس کے لیے تھی لیکن اس سے پہلے وہ لگاتار گیار اینکس میں ناکام رہے تھے اور اس کے بعد جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس ہوا اگر ان کے بعد کارکردگی دیکھیں تو چونتیس رنز بنایا تھے بنگلہ دیش کے ٹوار میں پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں دوسرے میں ساون رنز بنایا لیکن اس کے بعد ویسٹنڈیز کے خلاف سیریز کے تینوں ٹی ٹونٹی میچس میں وہ ناکام ہوئے پہلے میچ میں دس دوسرے میں بی دس اور تیسرے میں بارہ رنز بنا کر اٹھ ہوئے جبکہ کینگروز کے خلاف کلے گئے وحد ٹی ٹونٹی میچ میں وہ سفر پر آؤٹ ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کارکردگی میں جو ادم تسرسل ہے جس کی وجہ سے اگر اکتوبر دو ہزار اٹھارہ سے ان کی کارکردگی دیکھیں تو تیر تالیس میچس کی اٹھیس سنیکز میں وہ صرف چھے سو سات رنز بنا سکے ہیں ساٹھ ان کا بیسٹ سکور رہا ہے سترہ ایشاریہ تین چار کی معمولی ایوریج ہے ایک سو بیس ایشاریہ نو ایک ایسٹرائک ریٹ اور ایسر سنیکز میں وہ اٹھیس سنیکز میں صرف تین ففٹیاں بنا سکے ہیں یہ ان کی کارکردگی ہے لیکن چونکہ پاکستان کے پاس فیلال کوئی ٹاپ آنڈر میں متبادل پلئیر موجود نہیں ہے محمد حفیز بھی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی کارکردگی بھی حالی ایسے میں زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن فخر زمان برحال ونڈ آن پوزیشن پر موجودہ صورتحال میں آئیڈیل ہیں کیونکہ کوئی اور پلئیر اس طرح کی کارکردگی نہیں دکھا رہا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں حیدر علی کی جنہیں حیرانکن طور پر کنگ روز کے خلاف جو وید ٹی ٹونٹی میچ تھا اس میں نہیں کھلایا گیا تھا لیکن اس سے پہلے گر ان کی آخری تین میچز میں کارکردگی دیکھیں تو وہ ان کی شاندار تھی بنگلہ دیش کے خلاف پینتالیس رنز بنائے تھے اور ان دونوں ہی میچوں میں وہ مین آف دی میچ ایوارڈ کا عزاز پانے میں کامیاب رہے اور آخری میچ میں وہ اکتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود حیدر علی کی جو کارکردگی ہے اس میں بھی ایک سلسل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کبھی ڈراپ ہوتے ہیں کبھی ٹیم میں شامل کیے جاتے ہیں ان کی جو کیریئر ہے اب تک اکیس میچز کی انیس نیگز میں چار سو چھے رنز بنائے ہیں سیسٹی ایٹ ان کا ہائیس سکور ہے تائیس شاریہ چھ آٹ ایوریج اور ایک سوٹائیس شاریہ چار آٹ ان کا جو سٹرائک ریٹ ہے اور تین ففٹیاں بنا چکے ہیں اگر دیکھا جائے ان کا فخر زمان سے موازنہ کیا جائے تو فخر زمان نے دگنی نیکز یعنی انیس کے مقابلے میں اٹھتیس نیکز کھیل کر اتنی ہی ففٹیاں بنائی ہیں جتنی کہ ہیدر علی نے انیس نیکز کھیل کر بنائی ہیں اور ایوریج اور سٹرائک ریٹ کے اعتبار سے بھی فخر زمان سے ہیدر علی خاصے بہتر ہیں لیکن ہیدر علی کے اندر جو چیز ہے وہ اپنی وکٹ کی حفاظت نہ کر پانا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو سیلیکشن ہے اس پر کبھی وہ ان ہوتے رہتے ہیں کبھی آؤٹ ہوتے رہتے ہیں اور پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے خاص طور پر میڈر آڈر کی اس صورتحال میں شوئے ملک کی پاکستان ٹیم میں جو شموڑیت ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے لیکن حیران کونٹور پر پاکستانی سیلیکٹرز اور کپتان بابا رازم انہیں آرام پہ آرام دیے جا رہے ہیں حالانکہ اب ایشیا کب جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے ٹی ٹوینٹک ورل کب دو ہزار بائیس بھی زیادہ دور نہیں ہے اور پاکستان کا کوئی میڈر آڈر بیٹسمن بھی یہاں پر سٹ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے شوئے ملک کی جو کمی ہے وہ اشد جو ہے محسوس کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم کارکردگی دیکھیں دو ہزار بیس سے تو جتنے بھلے بازو نے اس عرصے میں پاکستان کی جانب سے ڈیٹھ سو یا ایسے زیادہ رنز بنائے ہیں ان میں شوئے ملک کی وحد بیٹسمن ہے جن کا سٹرائک ریٹ ڈیٹھ سو سے زیادہ ہے انہوں نے سات ان ایکز میں مجموعی طور پر ایک سو بہتتہ رنز بنائے ہیں اٹھاون ان کا بیسٹ سکور رہا دو ففٹی سمیت ایک سو پچاس اشاریہ آٹھ سات ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور تیتالیس کی ایوریج رہی جو کہ بہت ہی شاندار کارکردگی ہے بیٹنگ میں لیکن اس کے باوجود حیران کوندور پر انہیں ڈراب کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو دو ہزار بیس سے شوئے ملک کی وحد بیٹسمن ہے جو کہ پانچ میں یا ایسے نچلے نمبر اوپر بیٹنگ کرنے کے باوجود ففٹی بنانے میں کامیاب رہے ہیں تو اس دعا سے میرے خیال میں موجودہ صورتحال میں شوئے ملک پاکستان کی اشد ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بات کریں اگر آسف علی کی ان کی کارکردگی میں ہمیشہ کی طرح اتار چڑھا ہوئے کبھی ایک آدھ قدر بہتر انکس کھیل جاتے ہیں لمبی انکس وہ بھی نہیں کھیل پاتے ہیں لیکن چلیں قدر ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اتبار سے ٹوئنٹی پلس رنز کی انکس کھیل جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگلی انکس میں وہ ناکام ہوتے ہیں اس لئے اگر ان کی کارکردگی دیکھیں دوہزار بی سے چودہ میچز کی گیارہ انکس میں صرف ایک سو چار رنز بنائے ہیں ستائیس رنز ان کا بیسٹ سکور رہا چودہ شارعہ آٹھ پانچ جو ہے ان کے ایوریج رہی ایک سو پچپن سٹرائک ریٹ ہے سٹرائک ریٹ ہی وحد وجہ ہے جس کی وجہ سے آصف علی کو بار بار موقع دیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے اگر آخری پانچ رنگس کھیلیں تو وہ کینگروز کے خلاف ٹی ٹوئنڈی والکپ دوہزار کس کے سیمی فینال میں سیفر پر آؤٹ ہوئے جس کے بعد وستنڈیز کے خلاف بنگلہ دیش کی ٹوئر میں انہیں موقع نہیں دیا گیا تھا لیکن وستنڈیز کے خلاف ہوم سریز کے تینوں میچز کھیلے گئے ایک نو اور اکیس رنگس بنا سکے جبکہ کینگروز کے خلاف میچ میں وہ صرف تین رنگ بنا کر آؤٹ ہوئے یہ صورتحال رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم آل آنڈرز کی بات کریں تو یہاں پر پاکستان کے بدقسمتی سے صرف چندی ایسے پلیئرز ہیں جن کو آل آنڈر کہا جا سکتا ہے خوشدل شاہ کو بطا اور آل آنڈر کھلایا ضرور جاتا ہے لیکن وہ اب تک دوہزار بی سے کوئی وکیٹ حاصل نہیں کر سکے لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس سرسے میں انہیں صرف دو ہی آور کرانے کا موقع ملا اس سرسے میں اگر جو آل آنڈرز ہیں پاکستان کی جانب سے جو سب سے زیادہ رنز بنایا ہیں وہ خوشدل شاہ نے بنایا ہیں بارہ میچس میں ایک سو اسی رن پچیس سے زیادہ ایوریج ہے اور ایک سو نو ان کا سٹرائک ریٹ رہا شہداب خان کی کارکردگی خاصی بہتر رہی ستائیس وکٹیں حاصل کرنے کے علاوہ ایک سو تریپنٹ رنز بنایا ہے پچیس سے زیادہ ایوریج اور ایک سو پینٹالیس سے زیادہ ان کا سٹرائک ریٹ رہا فائی مشرف نے ایک سو چھبیس رنز بنایا ہے بارہ کی ایوریج ہے بہت کم ایوریج ہے گیارہ وکٹیں حاصل کی افتقار احمد نے کے ایک سو اکیس رنز بنایا ہے صرف سترہ کی ایوریج سے صرف ایک وکٹ حاصل کی محمد نواز نے ایک سو دس رنز بنایا ہے بائیس کی ایوریج اور ایک سو باون کا سٹرائک ریٹ تیرہ موکٹیں حاصل کی اماد وسیم نے بھی تیرہ موکٹیں حاصل کی اور جو ان کی ایوریج ہے وہ تیرہ رن فی انکس رہی جبکہ جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک سو انتالیس سے قدر زیاد رہا سترہ انکس میں وہ میچس میں وہ اٹھتر رنس بنا سکے محمد وسیم جونئر سترہ موکٹیں حاصل کرنے میں ضرور کامیاب رہے ہیں دوہزار بیج سے لیکن بیٹنگ میں وہ صرف آٹھ رنس بنا سکے ہیں یہ صورتحال ہے پاکستان کے آرڈانڈرز کی تو اس صورتحال میں اگر دیکھا جائے شاداب خان اور محمد نواز جویں واپس آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے شاید زیادہ مشکلات نہیں ہوں گی لیکن اگر فرض کرین میں سے ایک کھلاڑی نہیں آتا تو پھر لازمی طور پر افتقار احمد کو ڈراب کیا جا سکتا ہے اور ان کے جگہ اماد وسیم کو کھلایا جا سکتا ہے جن کے پاس انٹرنیشنل میچس کا وسیع تجربہ ہے اور وہ اکنومی لحاظ سے بھی شاندار ہیں اور بولنگ کراتے ہیں اور تیز بیٹنگ کرنے کے بھی صلاحیت رکھتے ہیں خاص طور پر ان کو انٹرنیشنل میچس میں افتقار احمد سے کہیں زیادہ ایکسپوجر ہے اور وہ اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بولرز پنگاہ ڈالیں تو ہارس روہ شاہن شافری تھی اس عرصہ میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بولرز ہیں بیالیس اور تینتیس وکٹیں حاصل کی ہیں بلترتیب شادہ آپ خان سائس وکٹیں حاصل کر کے تیسرے نمبر پر ہیں حسن علی نے پچیس وکٹیں حاصل کی ہیں عثمان قادر نے چوبیس اور یہ تمام بولرز پاکستان کی آٹومیٹک چوائس ہو سکتے ہیں اس لیے ایشیا کب دوہزار بائیس کے لیے جو پاکستان کا ٹی ٹوئیٹی سکوارڈ بن سکتا ہے وہ ممکنہ طور پر ان کھرانوی پر مشتمل ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے وکٹ کیپرز میں محمد جلوان اور محمد حارس ہی بہتر چوائس ہیں آرونڈرز میں اگر بات کریں شاداب کان محمد عواز آٹومیٹک چوائس ہیں محمد غصیم جونئر خوش جل شاہ افتگار احمد اور عماد غصیم کو میں نے شامل رکھا ہے افتگار احمد کو ڈراب کیا جا سکتا ہے اور بولرز میں شاہنشاہ افریدی حارس روف حسن علی شانواز زانی عثمان قادر اور آصف افریدی ہی آگے کنٹیونی کرتے دکھائی دے رہے ہیں آصف افریدی کو پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بائیس میں امدہ کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے ونڈے اور ٹی ٹونٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا کہ انگلوز کے خلاف لیکن انہیں کوئی میچ نہیں کھلایا گیا اس لیے شاہد آصف علی کو سری لنکا میں ہونے والے ایشیا کار دو ہزار بائیس کے لیے بھی اپنے سکوارڈ میں برقرار رکھا جائے گا یہ سکوارڈ تھا جس کی آپ نے تفصیل جانی کہ ہمارے جو پلئیرز ہیں جو کہ موجودہ وقت میں پول ہے اس میں کون کون سے پلئیر اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں بدقسمتی سے بہت سارے ایسے پلئیر ہیں جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس زیادہ متبادل پلئیرز بھی نہیں ہیں اس لیے انہیں ڈراب کرنا زیادہ اچھا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ افتغار احمد خوش دلشاہ حیدر علی کے جگہ جتنے بھی پلئیرز کو کھلایا گیا وہ بھی ناکام رہے سوئے مقصود ناکام رہے دانش عزیز ناکام رہے اس کے علاوہ اور بہت سارے کھلاڑی آزم خان کو موقع دیا گیا وہ بھی جو آرڈر ہے اس میں سے خود گوسٹ نہ کر سکے تو یہ صورتحال پاکستان کی اس لیے پاکستان کو اسی سکوار کے ساتھ اشیہ کپ 2022 کے لیے جانا پڑے گا